باپ کیا ہوتا ہے باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں ایک غریب آدمی تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا راستے کے سائٹ میں کئی میلا لگا تھا اب بیٹے نے میلا دیکھا تھا وہ زد کرنے لگا کہ پاپا مجھے میلا دیکھنا ہے لیکن اس غریب کے پاس پیسے نہیں تھے وہ بولا بیٹے پھر کبھی دیکھیں گے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ بچہ تھا زد کرنے لگا نہیں پاپا مجھے دیکھنا ہے جب اس نے زیادہ زد کی تو بولا ٹھیکے چلتے ہیں وہ میلے میں چلے گئے اب جیسے ہی میلے میں گئے وہ تو بچہ ہے پاپا مجھے ایکھلو نہ لینا ہے پاپا مجھے جوس پینا ہے موت کا کوہ دیکھنا ہے مجھے مجھے وہ مٹھائی کھانی ہے وہ زد کرنے لگا لیکن ہر بار باپ مایوس ہو جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اب وہ ایسے چلتے چلے جا رہے تھے میلے میں تو اس نے ایک بڑا سا جھولا دیکھا اور وہ جھولا دیکھ کے اتنا کھو گیا کہ اس کی انگلی باپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اب جیسے انگلی چھوٹی اب اس کو باپ نہیں دیکھ رہا ہے رو رہا ہے پاپا کی درگے پاپا کی درگے اب جب لوگوں نے دیکھا اسے سمالا بولے کیا ہوا بولے میرے پاپا نہیں مل رہے تو اب جب وہ رو رہا تھا بہت زیادہ تو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کریں ارے بیٹا جھولا جھول لو ارے بیٹا چوکلیٹ لے لو ارے یہ مٹھائی کھا لو ارے موت کا کوہ دکھائیں یہ کھلونا لے لو اس کو سب کچھ دے رہے ہیں وہ جو باپ سے زید کر رہا تھا ہر چیز کے لیے اب وہ چیز اس کو فری میں مل رہی ہے بٹ اس کو نہیں چاہیے کیا چاہیے اس کو باپ اس لیے ساری دنیا کی دولت بھی باپ کو ریپلیس نہیں کر سکتی باپ کا سایہ بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ باپ اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت دی